ڈوپلیکیٹ ڈومینٹ جینز جیسے کہ یہاں بھی نام بتا رہا ہے کہ یہاں پر بھی کچھ ڈوپلیکیٹ ہو رہا ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سا چینج ہے اور وہ چینج یہ ہے کہ جب دو جینز پیر فارم میں آتی ہیں مطلب کہ چار علیلز ہو گئی دو جینز کی چار علیلز ہو گئی ان چاروں علیلز میں سے اگر کوئی ایک بھی علیل ڈومینٹ فارم میں ہے کیپٹل فارم میں ہے تو وہ سیم ٹائپ آف ینو ٹائپ دیں گے فار اگزیمپل دو جینز ہیں اے جین اور بی جین اے جین کی دو علیلز ہو گئی اے اے اور بی جین کی دو علیلز ہو گئی بی بی جب یہ پیر فارم میں آئیں گی تو ٹوٹل چار علیلز ہو گئی دو اے اے دو بی بی ان چاروں علیلز میں سے اگر صرف ایک علیل ٹھیک ہے پہلی جین اگر ہم کمسیڈر کر لیں کہ اے جین کی ایک علیل بھی اگر کیپٹل ہے نہ باقی تینوں کچھ بھی ہیں تو وہ سیم ٹائپ آف ینو ٹائپ دے گا ٹھیک ہے اگلی کیس میں ایسے ہو سکتا ہے کہ جو دو جین کی چار علیلز ہیں پہلے جو کیپٹل تھا وہ سمال ہے لیکن دوسری والا ایک کیپٹل ہے تو پھر بھی سیم ٹائپ آف ینو ٹائپ آئے گا اب ایک اور کیس لے لیتے ہیں اس میں ہم اے جین کی جو دونوں علیلز ہیں اس کو رسیسی فارم میں کر دیتے ہیں لیکن جو بی جین ہے اس کی ایک علیل کو صرف کیپٹل کر دیتے ہیں پھر بھی وہی فینو ٹائپ آئے گا اب پہلے جس بی علیل کو کیپٹل کی اب اس کو سمال کر دو اور دوسری والا کو کیپٹل کر دو پھر بھی وہی ریزلٹ آئے گا کنڈیشنز دیکھ لیتے ہیں مزید کلیریفیکیشن کے لیے ہاں جی اب ان کنڈیشنز میں سے پہلی کنڈیشن دیکھیں نا ایک اے جین ہے اور دوسری بی جین ہے اپیسٹیٹیک علیلز میں جو اے جین ہے اس کی علیلز دی گئی ہیں اور ہائپیسٹیٹیک علیلز میں جو بی جین ہے اس کی علیلز دی گئی ہیں یہ جب پئر فارم میں آئیں گی دونوں جینز اکٹی آئیں گی دونوں کی علیلز اکٹی ہو جائیں گی تو اگر کوئی ایک بھی ہمارے پاس کپٹل فارم میں آ جائے گی نا تو اُس سب کو سیم ٹائپ آف اینو ٹائپ میں رکھا ہوئے مطلب کہ وہ ایک ہی کنڈیشن کو فالو کریں گے اب یہ جو پہلی والی کنڈیشن ہیں اگر ہم کوئی ریزلٹ دیکھیں گے اس میں جتنے بھی پیرز ہوں گے بہت زیادہ پیرز فرسٹ والی کنڈیشن میں جو لائے کریں گے صرف ایک کیس ایسا ہوگا کہ جب سیکنڈ ٹائپ آف فینو ٹائپ ہمارے پاس آئے گی ڈیفرن ٹائپ آف فینو ٹائپ ہمارے پاس آئے گی اور وہ کیس تب ہوگا اگر ہمارے پاس دونوں جینز کی چاروں علیلز ہمارے پاس رسیسی فارم میں آ رہی ہیں یہ والی ٹائپ بہت تیزی تھی یہ دونوں کنڈیشن بھی بہت تیزی تھی اب نیکس اگزیمپل سے مزید کلیریفائی ہو جائے گا اچھا اس اگزیمپل میں ہم آن اور آن لیس رائز کو ڈسکس کر رہے ہیں آن رائز تب ہوں گے جب فرسٹ نڈیشن پیچھے ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہے کہ اگر چاروں علیلز میں سے کوئی ایک بھی علیل ڈومینٹ آ جاتی ہے اور آن لیس رائز کب ہوں گے جب چاروں علیلز جو ہیں وہ ہمارے پاس رسیسی فارم میں آ رہی ہیں نیکس اگزیمپل کا کروس دیکھ لیتے ہیں اس اگزیمپل میں آن رائز کا آن لیس رائز کے ساتھ کروس کروایا گیا ہے اور جو ایف ون میں ہمارے پاس ریزلٹس آ رہے ہیں وہ سارے آن رائز ہیں نیکس اگر ایف ٹو فائنٹ کریں گے جس کے لیے ایف ون کو ایف ون سے کروس کروائیں گے مطلب کہ آن رائز کو آن رائز سے ہی کروس کروائیں گے نیکس اس کروس کے ریزلٹس دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ ان ریزلٹس میں دیکھیں سارے پیرز کو دیکھیں تو صرف ایک کیس ایسا ہے لاسٹ ولا کیس جو کہ آن لیس ہے اور آن لیس کیوں ہے کیونکہ اس کے جو چاروں علیلز ہیں دونوں جینس کے جو چاروں علیلز ہیں وہ رسیسی فارم میں آ رہی ہیں اور اس لاسٹ کیس کو چھوڑ کے اگر ہم باقی ساری کیس کو دیکھیں باقی پیرز میں دیکھیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ سب میں کوئی ایک نہ ایک تو ایسا ضرور ہے جو کہ ڈومیننٹ ہے کوئی ایک نہ ایک علیلز تو ضرور ڈومیننٹ ہے چاروں علیلز میں سے چاروں بھی ڈومیننٹ ہو سکتی ہیں تین بھی ڈومیننٹ ہو سکتی ہیں دو بھی ڈومیننٹ ہو سکتے ہیں لیکن ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی ایک بیگر ڈومیننٹ آ گئی نا تو اس کو ہم ایک کیٹیگری میں ہی رکھیں گے اس کو سیم ٹائپ آف انو ٹائپ ہی ہم دیں گے اور یہ ٹائپ بھی سب کو کلیر ہو گئی ہے بہت ایزی ٹائپ تھی اب نیکسٹ ہم موف کرتے ہیں نیکسٹ ٹائپ کی طرف